اسے پر مزید بات کریں گے سنگا انکر پرسن شاکت پراشا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاکت پراشا کیا کہیں گے اس اہم ترین پرس کانفرنس کے حوالے سے آپ دیکھئے یقینا یہ بہت اہم ترین پرس کانفرنس ہے اور اس میں ملکی سلامتی کو جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں مثلا ویسٹرن فرنٹ پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس ٹی آر نے بڑی وضاحت سے بات کر دی کہ نو دسمبر کے بعد وہ جو سیز فائر تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی کاروائیاں جاری ہیں آپریشن جاری ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہم بالکل تیار ہیں ملک کی سلامتی کو محفوظ بنانے کے لیے دوسرا ایسٹن بارٹر کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس ٹی آر نے بڑی وضاحت سے بات کی کہ بھارت کے اندر جو انتہا پسندی زور پکڑ رہی ہے اندرونی طور پر بھارت انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے اور پھر بھارتی ملٹن نیترشت کے دمکی آمیز جو بیانات آتے رہے پاکستان کے حلاف ان پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی پھر انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کراچی میں تارگٹ کلنگ بتا خوری کے جو باقیات کم ہوئے ان پر روشنی ڈالی دوہزار چودہ کے مقابلے میں آج دوہزار اکیس میں کرائم انڈیکس میں کراچی ایک سو نتیس میں نمبر پر آگیا ہے جو دوہزار چودہ میں چھٹے نمبر پر تھا لیکن آئی نو کہ جتنی امپورٹن باتیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی اس سے زیادہ جو ایک نواز شریف کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی وہی ہمارے میڈیا پر زیادہ چلے گی بلکل واضح کر دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور یہ بلکل مکمل طور پر کیا سارائی ہیں بلکہ انہوں نے تو سوالات چھوڑے کہ جو ڈیل کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ محرکات کیا ہیں یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف یہ ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں بلکہ انہوں نے تو یہ ایڈوائز کیا کہ جتنا اس معاملے پر کام بات کی جائے اتنا بہتر ہے ایک اور سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہوا جو کہ موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جو 29 نومبر کو ٹرم ختم ہونتی ہے اگلے سال تو اس پر انہوں نے سوال پوچھا کسی نے تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گیا سارائیوں پر اپنے آپ کو آپ انڈلز نہ کریں تو کمپریہنسیب یہ جی جی اچھا شرکت بری صاحب ہم موجود رہے گا آسماء شرازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آسماء صاحب یقینی طور پر پریس کانفرنس کافی اہم اور پھر اس میں اس طرح کی باتیں سیاسی سوالات بھی کچھ سے دیکھے گئے نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بھی کی گئیں اس کو بیبنیات اور قیاس آرائیاں ظاہر کیا گیا آپ نے کس طرح سے دیکھا اس پوائنٹ کو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ڈیل اور رابطوں کی میاں نواز شریف سے جو خبریں تھی وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور جو میڈیا اور جو پر بھی ڈسٹرٹ ہو رہی تھی تو تجدید جو کی گئی ہے آج وہ نائرہک ایک بہت اہم ہے اور یوں بھی اہم ہے کہ جب کسی چیز کی تجدید آتی ہے تو اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے تو لہٰذا اپنا پاک فوج کے چطرمان کو جو ہے وہ ٹیلیویشن پہ اس طرح کو رسپانڈ دینوں نے کیا اور جو بھی کہا کہ کسی بسم کی کوئی دین نہیں البتہ یہ بھی کہ جو دین کر رہے ہیں اس سے کی جا رہی ہے اس کا جواب بھی ضرور جو ہے وہ لیا جانا چاہیے تو یہ بہت اہم ہے کہ ان کو وضاحت کرنا پڑی ہے اور وضاحت انہوں نے دی بھی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی میاں نباشی اس سے جو ہے وہ تین سی باتیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہیں اسی طرح سے بہت اور خبریں بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو لوکل پولیٹکس ہے وہ نباشی پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے حاوی ہو جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ معیشت کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ کنفرن ضرور ہے لیکن اتنا ہمیشہ سے پاکستان کی معیشت ایک شروعہ ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے جو بھی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو باتیں ہو رہی تھیں اس کا ایک واضح طور پر حکومتی سوال جوتا وہ یہ بھی تھا کہ حکومت کی جانب سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں اس کی بھی انہوں نے تردیس کی ہے یعنی حکومت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اس طرح کی خبروں کے اوپر کان نہ دھرے تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور اگر مطلع فاج کے ترجمان اس کی تردیس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اور زیادہ بات جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے بہرحال اس بات کی تردیس کی ہے کہ کسی طرح سے انٹیبشمنٹ کے رابطے جو ہیں امیہ نوازشریف کے ساتھ ہو رہے ہیں نوزشتہ کئی دنوں سے یہ بات ہو رہے گی امیہ نوازشریف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پھر پرائیم سپر نے آپ کو پتا ہے کہ فوکس پرسنٹ کے ساتھ بھی لیکن کلاس نے یہ بات کر دی کہ ان سے نائلی ختم کی جائے گی اور اس طرح سے بہت واضح لفظوں میں پرائیم سپر میں یہ بات دی اس کے بات شاہد ٹھیک ہے آسما اسے کے ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے نوازشریف کے ڈیل کی باتوں کے حوالے سے بات کی گئی اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ٹی وی چینلز پر پروگرام کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا یہ کہا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ان پروگرام کے اندر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے یہ غلط قرار دیا گیا ہے انہوں نے ایک طرح کہہ کر دیکھیں اجھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ہمیشہ کردار رہا ہے اس بات سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اختلاف نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے کہ پاکستان اگر ٹاپ شوز سے یا پاکستان کے پولٹکس سے بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گا البتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی اس طرح کا کردار نہیں ہے تو یہ بھی آہستہ آہستہ ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بات کا یقین جہانی کے لیے بھی وقت لگے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سلطحال جرس میں کوئی کردار نہیں ہے اور اب اس کو کیسے یقین دلائے جائے گا یہ اسٹیبلشمنٹ یا ترجمان بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے یہ یقین دلائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رون نہیں رہا یا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایسی تو بات ہوتی ہے تو اس اوپر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی اس وقت مشریاتی ادارے ہیں یا جنرس ہیں یا پاکستان کے اہم بتریانگار ہیں یا جو لکھنے لکھانے والے ہیں وہ سارے اس فاملے سے پر بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ سنیریو ہے اس جندر ایک سیکھولڈر ہے اور بہت بڑا سیکھولڈر ہے مصدر ہنس کے اسٹیبلشمنٹ یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت بڑا سیکھولڈر ہے تو اس کے بناتو ظاہر ہے کہ کوئی معاملات دیا وہ نہیں چل رہے اور بہرحال انہوں نے آئیت تقریب کر دی ہے ہو سکتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو یا ان کے کردار کے سیاسی کردار کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ آنے والے دنوں میں جو بھی پولیٹیکل سیٹویشن ہوگی اس میں پاکستان کے عوام یا جو پاکستان کی جو ایسیلیجنشیا ہے اس کو بھی یقین دہانی کیسے ہوگی کہ سیاسی منظر نامے میں ایسی خبریں گردش کرتی ہیں ہمارے اردگرد اور اس کو پھیلانے میں ہمارا ہی کردار ہوتا ہے ہم بغیر تحقیق اس خبر کو آگے نشر کر دیتے ہیں اس پر بھی انہوں نے ایک سوال یا نشان کہا ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری خبریں آتی چلتی ہیں جس کے اندر ضرور آن بورڈ رہینا چاہیے اور اس طرف کا موقف بھی جانا چاہیے لیکن جب ہم حکومت کو دیکھتے ہیں یا جس طرح سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس وقت اس میں تو پھر سب بھی روہ روی میں چل رہا ہے اور انپورچنیٹلی اس فیٹ نیوز کی بنیاد جو ہے وہ یا پروپیگنڈا کی جو بنیاد ہے وہ بھی سب کی سب ایسے حلقوں سے ہی نکلتی ہے جن جو کہ اس بات کی جو زیادہ پکچار کرتے ہیں یعنی اگر حکومت کے حلقوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف کو ناہلی ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے اور پرائیمنٹ کو خود کہہ رہے ہیں تو بتائیے کہ پھر اس کے اوپر کیسے بات نہیں ہوگی اور کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث نہیں ہوگی تو بلکل ان کا درست یہ اقراض ہے کہ اقواہوں کو پرکان نہیں ہونا چاہیے لیکن جب بھی ایکسس تو انفرمیشن نہیں ہوتی جب بھی رسائی اطلاع سکت نہیں ہوتی تو اقواہیں جنم نہیں ہوتی ہیں اچھی بات ہے آج انہوں نے بہت واضح نفضوں میں تردی کر دی اور تو اس بات کے یقین ہے کہ اس کے بات جو ہے جو اس طرح کی دی جو قبریں ہیں اسے پر بات نہیں ہوگی کہ جو کرایسس اس لکھ کلیٹکل ہے یا جو کرایسس اس لکھ معیشتہ ہے اسے پر ضرور ایک پارلیمنٹ اندر بھی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی بات ہوتی ہے وہ تو تنفیر ہوگی البتہ اب وہ تنفیر سے ساتھ آگئے ہیں ایک خبر مل گئی ہے ایک اطلاع مل گئی ہے انہوں نے تمام چیزوں کو یقینی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں صرف قیاسرائی ہیں اسی طرح ایک سوال اور اٹھایا گیا کہ آرمی چیف کی توصیص اب اتعلق تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ قیاسرائیوں پر دھیان نہ دیا جائے کان نہ دھرہ جائے اس چیز کو آپ نے کیسے دیکھا کیونکہ یہ سوالات اٹھنا تو صحافی کی جانب سے اٹھایا گیا پھر اس کو قیاسرائی کہا گیا آپ نے کیسے دیکھا اسی اس کو یہ بکل سوال بھی بہت اہم تھا کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے اسواہیں اڑائی جا رہی ہیں تو یہ جواب بھی بہت اہم ہے کہ اس کو ان اسواہوں پر کان نہ دھرے تو کہیں تدید نہیں ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی اور ظاہرہ کے اگلے چند مہینوں کے اندر یہ بہت ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے جو آدمی چیف کی ہوتی ہے اور وہ ہوگی جہازہ ابھی سے ان کی اس بات کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کو زیرے بہت موضوع نہ بنایا جائے لیکن اگر حکومتی حلقوں میں اسی کوئی بات ہوتی ہے ظاہرہ کے سلاحات آتی ہیں تو پھر اسے اوپر بھی بات ضرور ہو سختیر ہوتی ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا دیا کہ ان کو صرف افواہوں کی حد تک رکھا جائے لیکن یہ نہیں کہا کہ سوسی جو ہے وہ نہیں ہوگی یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں جو انہوں نے کہیں ہیں کہ صرف افواہوں کے کام نہ تھرا جائے جبکہ جو توفیر کے معاملات ہیں یا نہ ہونے کے معاملات ہیں اس کو اوپر ظاہرہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک منٹ نہیں کیا تو ظاہرہ ہے اگلیکشن مہینے اس معاملے میں بہت اہم ہیں یہ بہت اہم اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تیناتی اور حالی میں اس حکومت کو یہ گرگر جانتا ہے کہ جسرہ سے انہوں نے پہلے چیپ کی اپوائنٹمنٹ اور اس کے بعد دی دی آئیٹس آئی کی اپوائنٹمنٹ جسرہ سے بھی ہے اس کو کانٹوورشن کیا اس کو متنازہ بنایا اس میں نہ کسی میڈیا کا کندار ہے نہ تکیہ نگاروں کا نہ کسی اور کا یہ اس کا حالی حکومت کی طرف جو معاملات سامنے آئے تھے اس سے بات سے یہ بات جو ہے اس کے پر بہت نہیں تھی امید نہیں کی جانے چاہیے کہ ظاہر ہے کہ حکومت بھی اسے طرح سے بات کرے گی اس کا یہ ابھی دی گیا aptopto کابس اچھے یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسعی کا امکان ہے اور اس حوالے سے سوال کیا گیا تو اس کے اوپر یہی کہا گیا کہ قیاس آرائیوں سے گرہیس کیا جائے آپ کیا کہیں گے сюда دیکھیں پاکستان کے کانٹیکٹ میں کئی دیائیوں سے یہ معاملہ رہتا ہے مسلم جنرل زیاؤلہ کے دور میں بھی وہ خود اپنے آپ کو توسیح دیتے رہے پھر آ کر جنرل وحید کاکر نے انہوں نے توسیح نہیں لی تھی جنرل آصف جنجوہ صاحب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دوران سرویس اسی طرح جنرل جہانگیر کرامت صاحب چلے گئے تھے میاں نواز شریف نے ان سے ریزائن دیا تھا لیکن جنرل پروید مشرف نے پھر توسیح وہ لیتے رہے راہیل شریف صاحب جو ہے وہ چلے گئے سے توسیح نہیں ملی لیکن جنرل باجوہ صاحب کی باقیدہ تھرو این ایکٹ آف تا پارلیمنٹ توسیح ہوئی اس میں نون لیگ نے بھی ووٹ دیا جس میں پیپل پارٹی نے بھی ووٹ دیا جس میں پی ٹی آئی کے بدرہ تین بار سمریاں تھیگ نہ بھیج سکے سپرین کورڈ نے تین بار سمری ریجیکٹ کی تو ایک کانٹیکس تو ہے لیکن آج انہوں نے وعدے طور پر جو سوان ہوا اس کا تو یہی تھا کہ چونکہ یہ انوائرمنٹ ایسا ہے سیکیورٹی کا پھر ملک کے اندر انہوں نے جس طرح دہشتگردی کے خلاف جنگ کو ایک منطقی نتیجے پر پہنچا ہے اور آج دہشتگرد یہاں سے بھاگ گئے اور یہ بات ابھی بی جی آئی ایس پی آر میں بھی اپنی پریس پانسٹس نہیں کہی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کوئی بڑے حملے کرنے میں کامیاب نہیں بلکہ ان کے بہت سارے حملے ناکام ہوئے تو اس تنادر میں یہ سوال تھا کہ جس طرح جنرل کمر جاوید باجوا نے لیڈ کیا ہے ساری ایفٹ کو تو کیا وہ توصیل لے رہے ہیں جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کو یہ کہہ کر ختم کیا ہے کہ کیا سارائیوں پر آپ دھیان نہ دیں تو مطلب ہے کیا سارائی کس چیز کی کیا سارائی کیا وہ ریپورٹر نے یہ کہا کہ آپ وہ دے رہے ہیں کوئی ان کو توصیل دے رہا ہے یا وہ توصیل لے رہے ہیں ریپورٹر کا ساتھا سوال تھا کہ چونکہ جنرل کمر جاوید باجوا نے اتنی بڑی ایفٹ کیا ہے اتنا بڑا انہوں نے سیئر کیا اس معاملے کو مثلا رد و فساد کے ذریعے ایک اوپن بیٹل سے ہٹ کے جگہ جگہ جو سلیپر سیل تھے ان ٹی ریس کے وہاں بھی انہوں نے ان کا صفایہ کیا تو کیا سارائی تو ابھی میڈیا تو نہیں کر رہا میڈیا نے کسی حلقے نے نہیں کہا کہ جی وہ توصیل لے رہے ہیں یا ان کو نہیں ٹھیک ہے شوکر پراچہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آسم شہرزی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ تاریخ چودی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اہم ترین ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے فرس کانفرنس کی گئی ہے جس میں نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد اور قیاس آرائیاں کہا گیا ہے کسی کے ساتھ ڈیل کے کیا محرقات ہیں شبائت کیا ہیں یہ جنہوں نے کہا ہے انہی سے اس کا سوال کا جواب بھی پوچھا جائے ایسا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر